موسیقی چنانچرین ایک مختصص ہے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور آج جو ہے دن بدھ کا ہے اور کوشش کروں گی کہ آج آپ کو کھانے کی کوئی ڈسٹ جو ہے اس کے بارے میں بتاتی جاؤں اور آپ نے بھی یقیناً تیاری شروع کر دی ہوگی اپنے جو آج آپ نے آج کھانا بنانا ہے اس کے سلسلے میں اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بہنیں جو بچوں کو چھوڑ کر سکول سے واپس آتی ہیں تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیف محسوس کرتی ہیں کہ ہماری جو جناب اب تھوڑا سا مفارق ہو گئے ہیں تسلی کے ساتھ بغیر کسی شور شرابے کے بغیر کسی دسٹرپنس کے جو ہے وہ سارے کام کر سکیں گے اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ بہنیں جو سب سے پہلے جو ہیں وہ ٹی وی کے آگے بیٹھتی ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے سارے ساتھ اس کے باقی سارے کام جائی رکھتی ہیں اور لیکن اس سیگمنٹ کے طرف جائیں سے پہلے آپ کو ایک بہت مبارک بات بتاتی چلوں کہ جو کافلہ مولانا غلام حسین عدیل کی قیادت میں کاروان ہدایت کے شرقہ بخیریت جو ہیں وہ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اور فرائز حج ادا کرنے کے لیے وہاں پر وہ پہنچ چکے ہیں بخیریت ہیں بلکل ٹک ٹاک ہیں اور ان کی طرف سے میں پیغام ملا ہے کہ وہ ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے مومنین اور مومنات کے لیے حج کے دوران جہے اپنی دعاوں میں ان کو شامل رکھیں گے یہ ایک پیغام ہے ہمارے جو مولانا غلام حسین عدیل صاحب کی طرف سے جو اس وقت کاروان ہدایت کے تمام آزمین حج کو لے کر مکہ مکرمہ ساتھ خیریت کے پہنچ چکے ہیں تمام فرائز حج ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے حج کو قبولیت کا درجہ جو ہے وہ عطا فرمائے ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل کی ساتھ جو قیادت میں تمام آزمین حج جو ان کے ساتھ کاروان ہدایت کے انڈر جو سب آزمین حج ان کے ساتھ گئے تھے وہ تمام خیر و آفیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اور فرائز حج ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو جو ہے وہ قبول و مقبول فرمائے اور وہ ہمیں ان کا کہنا ہے ان کا پیغام آیا ہے ہمارے لیے کہ ہم سب کے لیے تمام ہدایت ٹی وی کے لیے اور تمام ویئرز کے لیے کہ وہ ان سب کو اپنی دعاوں میں دورانے حج یاد رکھیں گے تو جی ناظرین یہ ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے جو ہمارے وہ لوگ جو ڈاکٹر غلام حسین عدیل کے ساتھ گئے ہیں اور یہ وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں پہلے وہ مدینہ منورہ میں تھے وہاں پر انہوں نے تمام روزہ نبوی کی جو ہے وہ زیارت کی اور پھر وہاں پر بھی وعدات کا سلسلہ جائی رکھا اور اس کے بعد چونکہ اب حج کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور تمام جو آزمین حج ہیں وہ بالکل تیار ہیں اور خیروعافیت سے ہیں وہاں پر اور حج کی تیاری جو ہے فرائز ادا کرنے کی وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حج کو مقبول ہو قبول فرمائے اچھا تو آج اب ہمارے پاس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ کیا بکرہ عید بھی اس کو کہتے ہیں ہماری عید ہوتی ہے بڑی عید کہتے ہیں بکرہ عید کہتے ہیں عید الازحہ کہتے ہیں لیکن چونکہ بکرے اس طرح سے یہاں پر زبان نہیں ہوتے جس طرح سے ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں جیسے مسلم مالک میں ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ عید کو اسی طرح منا سکیں جس طرح سے ہم اپنے فاملیز کے ساتھ جو کہ ہم اپنے ملکوں میں کچھ لوگ تو یہاں کے ہی جو رہنے والے ہیں ان کی فاملز بھی یہاں ہیں لیکن ان لوگ کی بات کر رہی ہیں جو یہاں پر موو ہو چکے ہوئے ہیں اپنے پاکستان سے انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے اور جو بھی جہاں بھی مسلم موالک سے لوگ یہاں پر موو ان سب کو جو ہے وہ عید کی ایک تھوڑا سا جو ہے ان کو ڈیفرنٹ لگتا ہے کیونکہ انگوں نے اپنا بچپن جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی عیدوں میں گزارا ہوتا ہے جس میں بہت گہمہ گہمی ہوتی ہے بہت رونک ہوتی ہے اور لوگ جو ہوتے ہیں بہت احتمام کے ساتھ بکرے کی خریداری کرتے ہیں یا آپ کہہ لیجئے گائے کی خریداری کرتے ہیں تو لیکن کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اہدایت کے ساتھ مل کر اید اسی طرح منا سکیں کہ آپ کو اپنے جو پیارے ہیں ان کی یاد زیادہ نہ ستائے تو آج آپ کو میں بتاؤں گی چونکہ آئندہ آنے والی دیشز تمام لیم کے بارے میں ہیں لیم کی میٹ کے بارے میں ہیں یا چکن کے بارے میں نہیں ہوں گی اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ اید پر جانے سے پہلے پہلے آپ کو ایک ڈش جو ہے وہ میں چکن کی بتاتی جاؤں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویک میں ہم بات کریں گے تو لیم کی گوشت کی کریں گے یا ہم بیف کی کریں گے تو اس لیے آج فلحال جو ہے اس ویک آپ کو چاہیے کہ چکن بنائیں تاکہ اگلے ویک آپ بھوڑ نہ ہوں لیم کھا کر یا بیف کھا کر تو ہماری جو آج چکن کی ڈش ہے اس کا نام ہے دم پخت چکنتی کا اور اس کی پریپریشن پر جو ٹائم لگتا ہے وہ کافی زیادہ ہے یعنی یہ فور آورز جو آپ کو مارینیشن کے دینے ہیں اور اس کے بعد دس منٹ جو ہوں گے وہ پریپریشن کی ہوں گے کوکنگ ٹائم ٹوٹل جو ہوگا وہ فورٹی ٹو فورٹی فائیو منٹس ہوگا سرف کرے گا یہ چار سے پانچ لوگوں کو اب ہمیں اس کے لیے اجزاء کیا چاہیے ہوں گے کیا ہمیں جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہمیں کیا لینے ہیں چکن ہمیں ایک کلو لینا ہے اور ان کو چار تکہ پیسز کر لینے ہیں یعنی ایک چکن کے چار پیسز کر لینے ہیں اور اس کے بعد سفید سرکا ایک چوتھائی کپ چاہیے ہوگا اور نمک جو ہے وہ حسب زورت جیسا کہ میں آپ کو میشہ کہتی ہوں کہ نمک کی مقتار جو ہے انٹیک جو ہے اپنی باڈی میں وہ کم رکھیے کوشش کیجئے کہ زیادہ نمک کھانے ہیں ان سے پرہیس کیجئے کیونکہ نمک جو ہے وہ ایک مناسب مقتار سے زیادہ اوپر نہیں جانا چاہیے مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے دوبارہ وہی بات کہ نمک اپنے چوئیس کے مطابق اپنے ذائقے کے مطابق لے لیں دہی ایک کپ لے لیجئے ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ آپ نے لینا ہے ادرک لہسن پسی ہوئی ہونے چاہیے اور ان دونوں کو ملا کر ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ آپ ادرک اور لہسن کا پیسٹ لے لیجئے ہری مرچیں چھے عدد لینی ہیں ان کو گرائنڈ کر لیں پیس لیں اچھی طرح سے لال مرچ پسی ہوئی دو چائے کے چمچ اور گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ دھنیا ایک چائے کا چمچ جو کہ پسا ہوا نہیں ہونا چاہیے زیرہ ایک چائے کا چمچ آلو بخارے ہمیں چاہیے دس عدد آلو بخارے جو ہے وہ ایک ایسی ڈرائے جب آلو بخارے کی بات کر رہی ہوں کہ اس کی چھٹنی بھی بنتی ہے تو ضرور جیسے املی کے بات کرنے سے املی کے بارے میں گفتگو کرنے سے موں میں پانی آ جاتا ہے اس سے آلو بخارے کی بات بھی جب کرتے ہیں تو موں میں پانی آ جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دش ہے بہت مزیدار ہوگی جس میں دس آلو بخارے ڈن رہے ہیں اور آئیل چاہیے ہوگا آپ کو آدھا گپ ایک تفاہ پھر آپ کی خدمت میں میں جو ہے انگریڈینٹس جو ہیں وہ پیش کر دیتی ہوں چکن ایک کلو چار اس کے اپنے پیس کروانے ہیں تکہ پیس جو ہو جائیں گے ایک کلو چکن کے چار پیسز سفید سرکہ ایک چوتھائی کپ اور نمک جو ہے وہ ہس پہ ضرورت چاہیے ہوگا دہی ایک کپ چاہیے ازرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہری مرچیں چھے ادد ان کو گرائنڈ کر لیں اچھی طرح سے پیس لیں لال مرچیں یعنی سرک مرچ پسی ہوئی دو چائے کے چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ دھنیا ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ آلو بخارے دس ادد اور آئل جو ہے یعنی تیل اس کا آدھا کپ ہے ہمیں چاہیے ہوگا اب اس کی ترکیب جو ہے وہ بنانے کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چکن کے پیسز جو ہے آپ ان پر کٹ لگا لیجیے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روست کرتے وقت یا سٹیم روز کسی بھی قسم کا روست ہو ہم اس پر کٹ لگاتے ہیں تو وہ لمبائی کی رکھ جو ہے تیز چھوری سے اس کے ساتھ کٹ لگا لیجیے اب انہیں سفید سرکے اور نمک سے چار گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر لیں چار گھنٹے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پریپریریشن ٹائم کا تو پریپریریشن ٹائم میں یہ مرینیشن تھی بیسیکلی جو کہ چار گھنٹے جس کے لیے درکار ہیں آپ نے سفید سرکے اور ہسپے ضرورت نمک کے ساتھ اس کو اچھی طرح ملنے کے بعد اس کو چار گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر لیا اب آپ اس کا پاری نکال لیں اور چار گھنٹے کے بعد آپ اس کو باہر نکال لیں اور اس کا پاری نکال لیں اور چکن کے پیسیس کو دس منٹ کے لیے دیپ فرائی کر لیں یہ جو سفید سرکہ اور نمک لگے مرینیشن جو تھی ہم نے چکن کو کیے رکھا داہرہ یہ پانی کو چھوڑے گا جب آپ اس کو چار گھنٹے کے بعد لیں گے تو یہ پانی چھوڑے گا اور آپ کو اس پانی کو نکال کر اس چکن کے چار پیسیس کو جو ہے آپ نے دس منٹ کے لیے دیپ فرائی کرنا ہے میک شور کریں کہ آپ دس منٹ کے لیے ان کو دیپ فرائی کریں اس کے بعد دہی میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہری مرچیں چھے عدد ہم نے لیں تھی اور ان کو پیس لیا تھا وہ ڈال دیں نمک ڈال دیں پسی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گرم مسالہ ڈال دیں پسہ ہوا دھنیا اور زیرہ ڈال کر اچھی طرح میکس کریں کیا آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ دہی میں جو دہی ہم نے لیا تھا میں دیکھتی چلوں کہ دہی آپ کو میں نے کتنا کہا تھا جی ایک کپ دہی درکار تھا ہمیں دہی کو جو ہے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چمچ جو ہم نے ڈالنا تھا ہری مرچیں چھے عدد ڈالی تھی پیسٹ کے نمک آپ کی ذائقے کے مطابق پسی لال مرچ دو چمچ ڈالے تھے گرم مسالہ ڈالا پسہ ہوا دھنیا ڈالا اور زیرہ ڈال کر دہی کو اچھی طرح سے میکس کر لیں اب اس میکسٹر کو ایک پین میں آدھا کپ تیل کے ساتھ ڈالیں اور فرائی کیوئی چکن میں شامل کر کے ہلکی آنچ پر ڈھک کر پیس منٹ پکائیں یہ جس کی ٹائمنگز ہیں اور اس لیو مرینیشن کی ہے اس کے علاوہ اس پر کچھ اتنا زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا نہ ہی کچھ اتنے زیادہ انگریڈنس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ بہت مددار دش بنتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ دہی والا جو میکسٹر ہے اس کو ایک پین میں آدھا کپ تیل کے ساتھ ڈال دیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو فرائی کیوئی چکن میں شامل کر دیں جو فرائی کیوئی چکن ہے وہ اس میں شامل کر دیں اور ہلکی آنچ پر ڈھک دیں اور بیس منٹ تک اس کو پکائیں جب چکن گل جائے اور تیل اوپر آ جائے تو اس میں آلو بخارے شامل کر کے کوئلے کا دم کر لیں کوئلے کا دم آپ کو معلوم ہے کہ روٹی کو جو ہے سالن کے اوپر یا پین میں رکھ کر اس کے اوپر پانی کی کچھ چھینٹے ڈال کر اس کے پر کوئلہ رکھ کر دم دے دیجئے اور اس کے بعد جب آپ دم وقت اپنا چکن یہ باہر نکالیں گی تو بہت ہی لذی چکن جو ہے وہ بن چکا ہوگا بہت پسند کریں گے آپ کے گیس بین کو اگر آپ گیس کے لیے بنا رہی ہیں گھر والوں کے لیے از ای چینج بنا رہی ہیں تو بہت مزیدار لگے گا بلکل بھی مشکل نہیں ہے صرف میری نیشن پر چار گھنٹے لگتے ہیں وہ تو کئی ڈشی اسی بھی ہوتی ہیں جن کے میری نیشن پر اوور نائٹ ان کو رکھنا پڑتا ہے لیکن یہ صرف چار گھنٹے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ڈش ہے ٹرائی اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ بی فور لام وغیرہ کی ڈشیس جو ہے انشاءاللہ نیکس فیک ان کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے اور ساتھ ساتھ عید کی تیاری بھی آپ کی اگر ہے تو اگر آپ کی جو تیاری ہے عید کی وہ بھی اسی طرح سے آپ اس میں بہتر طریقے سے شامل ہو سکیں گے تو ناظرین جیسے کہ آپ کو میں نے کل بھی کچھ شروع کیا تھا کہ آپ کو آج کل کی جو حالات حاضرہ ہے جو لیٹس خبریں ہیں وہ بھی بتاتی چلوں اور سب سے پہلے میں نے آپ کو ودایا تھا کہ جو موضوع چل رہا ہے آج کل بہت ٹاپ پہ خبر جا رہی ہے وہ یقینا ریفیوجیز کی ہے آپ بھی جیسے کہ جانتے ہوں گے بہت تیزی سے ریفیوجیز کی تعداد بہت زیادہ ہے جب ان کو ویڈیو کلپس پر دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے دل کو کہ کس طرح بے سروسامانی کی کیفیت میں وہ تمام سرحدوں پر پھر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اس طرح کچھ زیادہ اچھا سلوک بھی نہیں کیا جا رہا تو خبر یہ ہے کہ مشرق وستہ کے تارکین وطن کا پہلا گروپ سربیا اور کروشیا کی سرحد پر پہنچا ہے جسے یورپی ممالک میں جانے کا نیا راستہ کہا جا رہا ہے ہنگری نے جب سربیا کے ساتھ اپنی سرحد کو بند کر دیا تو تارکین وطن کو لے کر کئی بسیں سرد شہر کی جانب روانہ ہوئیں جہاں ہزاروں افراد جو جرمنی جانے کی کوشش میں ہیں وہ اس فیصلے سے محسور ہو کر رہ گئے ہیں خیال رہے کہ بہت سے تارکین وطن کی منزل جرمنی ہے جبکہ کروشیا نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی سرحد سے اس طرح گزرنے نہیں دے گا سرحدوں پر نافذ کی جانے والی نئی پابندیوں اور یورپی ممالک میں کوٹے کے تہہ تارکین وطن کو پناہ دینے کے معاملے پر یورپی ممالک میں پناہ گزین کے مسئلے پر شدید اختلافات سامنے آئے ہیں ہنگری کی حکومت کے جانب سے سرحد پر بار لگانے کے بعد سینکڑوں تارکین وطن ہنگری اور سربیہ کی سرحد پر محسور ہو کر رہ گئے ہیں اور انہیں رات کھلے آسمان کے نیچے یا آرزی خیموں میں گزارنی پڑ رہی ہے بہت سے لوگوں نے آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کی سرحد بند کرنے کی اقدام کی وجہ سے تارکین وطن کو یورپی ممالک میں داخلے سے رکنا ممکن ہے گزشتہ شب نے قوانین کے اطلاق کے بعد سے پولیس نے ان ریلوے لائنوں کو بھی بند کر دیا جنہیں ہزاروں تارکین وطن استعمال کر رہے تھے یہاں آنے والے بہت سے لوگ اس خاردار بار کو عبور کرنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں جبکہ دیگر لوگ احتجاجن کھانے کو پھینک رہے ہیں ہنگری کی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کا ملک تارکین وطن کو اپنے سرحد کے باہر رکھنے کی بنصوبہ بندی کر رہا ہے ایک نامانکار کا کہنا ہے کہ تارکین وطن ہنگری میں داخلے کی شدید خواہش رکھتے ہیں وہاں موجود ایک گروپ جس کا تعلق افغانستان سے ہے میں شامل ایک لڑکے نے ایک آرزی کیبن کے دروازے کھولنے کی کوشش کی ان کا خیال تھا کہ شاید یہ یورپی یونین میں داخل ہونے کا کوئی نیا دروازہ ہے قریب ہی موجود تارکین وطن خود کو ملنے والی خوراک اور پانی کو پھینک رہے ہیں احتجاج کرنے والوں میں سے ایک شخص نے چلا کر کہا کہ ہمیں تب تک کھانا پانی نہیں چاہیے جب تک ہم سرحد عبور نہ کر لیں نامانکار کا کہنا ہے کہ احتجاج کے باوجود ایسا نہیں دکھائی دے تاکہ انہیں بار کو عبور کرنے کی اجازت دی جا سکے گی یورپی یونین کی بارڈر ایجنسی کے مطابق روان سال اب تک پانچ لاکھ سے زائد تارکین وطن ممبر ممالک میں پہنچے جب ہی گزستہ برسیتی اتعداد تین لاکھ سے کم تھی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمندری راستہ عبور کر کے یہاں آئے ہیں تاہم دوسری جانب سربیہ کے وزیر نے کہا ہے کہ ہنگری کی جانب سے سرحد کو بند کرنا غیر موضوع اقدام تھا ایک گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہنگری کی حکومت نے سرحد بند کرنے سے قبل آگاہ نہیں کیا تھا اور دونوں ممالک کے حکام کے درمیان بہت ہی کم رابطہ ہے اور بات چیز بارڈ کے اطراف سے ہی ہو رہی ہے منگل کے روز ہی ایک لکڑی کی کشتی میں جس میں چار بچے بھی شامل تھے ڈوب گئی اور اس طرح کے افسوسنا واقعات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر اور جن کو سن کر بہت افسوس ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان ریفیوجیز کے لیے یہ جو لائنز ہیں بارڈرز ہیں بارڈ ہے وہ اتار دی جاتی ہے یا نہیں سعودی حکام کے مطابق تعمیراتی کمپنی سعودی بن لادن گروپ کسی حد تک مسجد الحرام میں پیش آنے والے کرین حادثے کا ذمہ دار ہے خیال رہے کہ جمعہ کی شام مکہ میں واقع دنیا کی سب سے بڑی مسجد کے سہن میں شدید طوفان و بادوبارہ کے دوران ایک کرین مسجد کی تیسری منزل کی چھت توڑتے ہوئے نیچے آگری تھی حادثے کے نتیجے میں ایک سو سات افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ زخمیوں کی تعداد چار سو کے قریب بتائی جاتی ہے ایک سعودی پریس ایجنسی کے مطابق تحقیقاتی کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بن لادن کمپنی نے حفاظت کے اصولوں کا احترام نہیں کیا یاد رہے کہ بن لادن کمپنی القاعدہ کے سابق رہنما اسامہ بن لادن کے خاندان کی ملکیت ہے سعودی پریس ایجنسی کا کہنا ہے کہ کمپنی مالکان کو واقع کی تحقیقات مکمل ہونے تک بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے جبکہ اس دوران فرم کو کوئی عوامی ٹھیکہ نہیں دیا جا رہا یہ حادثہ حج سے چند روز قبل پیش آیا اور خیال رہے کہ بن لادن گروپ قدستہ چار سال سے مسجد الحرام کے توسیع منصوبے پر کام کر رہا ہے اس کمپنی کو اسامہ بن لادن کے والد نے اسی سال قبل قائم کیا تھا جسے اب اسامہ کے بھائی بکڑ چلا رہے ہیں سعودی بادشاہ سلمان من عبدالعزیز السعود نے اس حادثے میں حلاق ہونے والے قوالوں کے لواحقین اور زخمیوں کے لئے امداد کا اعلان کیا ہے حلاق شدگان کے اہل خانہ کو دس لاکھ سعودی ریال جبکہ زندگی بھر کے لئے معذوری کا شکار ہونے والوں کو بھی دس لاکھ اور دیگر زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ سعودی ریال دیے جائیں گے اس کے علاوہ زخمیوں کو اگلے سال بطور شاہی مہمان حج کرنے کی دعوت دی گئی ہے مکہ میں آزمین حج اور ظاہرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پرانی امارتوں کے انہدام اور ان کی جگہ بلند و بالا ہوتلوں اور دیگر کسیر المنزلہ امارتوں کی تعمیر کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے اگرچہ اس عمل کے دوران بہت سے ایسے تاریخی مقامات دی منحدم کیے گئے ہیں جو پیغمبر اسلام کے زمانے کے تھے لیکن سعودی حکام کا موقف ہے کہ حاجیوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے یہ اقدامات ضروری ہیں ماضی میں بھی حاج کے موقع پر سعودی عرب میں حادثات پیش آتے رہے ہیں سن 2006 میں حاج کے دوران منہ کے مقام پر رمی جمرات کے دوران بھگدر مچنے سے ساڑھے تین سو کے قریب حاجی ہلاک ہو گئے تھے تو یہ ایک اچھی کہہ سکتے ہیں کہ اقدام ہے جسے جو لوہکین ہیں ان کو دس لاکھ سعودی ریال اور جو زخمی ہیں ان کو پانچ لاکھ سعودی ریال جو ہیں وہ ان کا حلپ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے غرضے کے کسی کو بھی پیسے جو ہیں وہ ریپلیس نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے ظاہر ہے جانے والوں کے بعد جو پیچھے زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کئی ایسے ہوتے ہیں جو پورے پورے گھرانے کے سرپرست ہوتے ہیں جن جو کامانے والے ہوتے ہیں ان کے چل جانے کے بعد ان کو ظاہر ہے مالی مشکلات پیش آتی ہیں اس میں تھوڑی سی مدد ہو سکتی ہے لیکن جانے والے کی کمی یقینا پوری نہیں کی جا سکتی بھارت کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق چار مزید افراد کو متحدہ عرب امارات سے واپس بھارت بیجنے کی بات کی جا رہی ہے تو کام کا کہنا ہے کہ ریاست کیرالا کے ہوائی ایڈوں پر اترنے کے بعد ان نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے بھارتی اخبار کے مطابق ان چار نوجوانوں میں ایک ہندو بھی شامل ہے جس پر دولت اسلامیہ کا حامی ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے خابر ایسان ادارے کے مطابق ان نوجوانوں کی واپسی سنتیس سالہ افشان جبین اور نکی جوزف کی وطن واپسی کے بعد ہوئی ہے جنہیں دولت اسلامیہ کے لیے نوجوانوں کی مبینہ تقرری کے لیے بھارت واپس پھیجا گیا تھا پی ٹی آئی کے مطابق اقدام دہشتگردی کے خلاف بھارت اور متحدہ عرب امارات کے تعاون کے نتیجے میں ممکن ہو سکا ہے حکام کا کہنا ہے کہ واپس پھیج جانے والے چاروں نوجوانوں کا ابھی تک دولت اسلامیہ سے براہ راست کوئی تعلق نظر نہیں آیا ہے تاہم ان پر دولت اسلامیہ کے انقلابی لٹریچر کو فیس بک پر حاصل کرنے اور اس کی ترسیل کرنے کا الزام ہے ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے ان کے فیس بک پر انقلابی مواد دیکھا ہے اطلاعات کے مطابق وطن واپس پھیج جانے والے ان چار افراد کا آن لائن پر ایک دس افراد کے نیٹورک سے تعلق تھا جس کا ایک رکن ایک بیس سالہ لڑکا ہے اور جس کا تعلق کیرالہ سے ہے اور وہ پولیس کے مطابق اپریل میں راس الخیمہ سے غائب ہو گیا تھا اس سے قبل ستمبر کے اوائل میں تین افراد کو متحدہ عرب امارات سے واپس پھیجا گیا تھا بھارت اخبار نے وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کے بیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تمام افراد انیس سال سے چوبیس سال کی عمر کے درمیان میں ہیں اور یہ کیرالہ میں رہنے والے لوگوں کی دوسری نسل ہیں اور یہ موبائل کی مرمت کرنے اور سم کارڈ بیٹنے سے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے متحدہ عرب امارات نے مئی سے اب تک کم از کم آٹھ جوانوں کو دولت اسلامیہ کے ساتھ مبینہ تعلق کے لیے بھارت واپس پھیجا ہے کچھ بات کریں گے کھیلوں کی اور کھیل کے بیدان میں آپ کے لیے خبر ہے کہ زمباوے اور انگلنڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ زمباوے اور انگلنڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے دورہ زمباوے میں ازارلی ونڈے اور شاہد آفریدی ٹی ٹی ٹیم کے کپتان ہوں گے انگلنڈ کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سیریز میں مصباو الحق پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے اور چیف سیلیکٹر حارون رشید کی سروراہی میں چار رکنی سیلیکشن کمیٹی نے کوچ وکار جونس سے مشاورت کے بعد قومی سکوارڈ کو حتمی شکل دے دی ہے وکٹ کیپر صرف راز احمد حج کی ادائیگی کے سبب زمباوے کے دورے میں ٹی ٹوینٹی میچز میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور پشاور سے تعلق رکھنے والے بائیں ہاتھ کے تیز بولر عمران خان جنئر پہلی بار ٹی ٹوینٹی ٹیم میں شامل کر لیے گئے ہیں بودھ کے روز ختم ہونے والے قومی ٹی ٹوینٹی کپ میں انہیں نشاندار بالنگ کی تھی عمران خان جنئر نے ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ سولہ وکٹیں حاصل کی جن میں دو بار میچ میں چار وکٹوں کی متاثر کن کارکردگی بھی شامل ہے کراچی بلوز کے خلاف فائنل میں بھی انہوں نے امدہ بالنگ کرتے ہوئے چھبیس رن دے کر تین وکٹیں حاصل کی تھیں ملتان سے تعلق رکھنے والے آمیر یامین کو بھی پہلی بار ٹی ٹوینٹی ٹیم میں جگہ ملی ہے انہوں نے بھی قومی ٹی ٹوینٹی کپ میں امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا محمد حفیظ، احمد شہزاد، مختار احمد، عمر اقبل، صحیب مقصود، شاہد آفریدی جو کہ کپتان رہیں گے آمیر یامین، محمد ارفان، بلال آصف، وحاب ریاض، اماد وسیم، سحیل تنویر، محمد رزوان اور عمران خان جنئر پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم پر جو اکھلاری ہیں ان ٹی ٹوینٹی کی ٹیم مشتمل ہے اور ونڈے ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے ازر علی کپتان رہیں گے احمد شہزاد، محمد حفیظ، شہیب ملک، صحیب مقصود، بابر آزم، محمد رزوان، سرفراز، احمد، اماد وسیم، انور علی، وحاب ریاض، یاسر شاہ، راحت علی، محمد ارفان اور اسچ شفیق جو ہے وہ ونڈے ٹیم کے کھلاڑی ہیں اور ونڈے ٹیم جو ہے ان کھلاڑیوں پر مشتمل رہے گی انگلینڈ کے کلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی بتاتی چلوں مصباہ الحق کپتان رہیں گے احمد شہزاد، شان مسود، ازر علی، محمد حفیظ، فواد عالم، اصر شفیق، یوسف خان، سرفراز احمد، یاسر شاہ، دلفکار، بابر، وحاب ریاض، امران خان، راحت علی اور جنید خان انگلینڈ کے کلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم میں شامل ہیں چاہیں گے ایک چلے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو آج کا ٹاپک بھی بتائیں گے اور آپ کے لیے فون لائنس کھول دی جائیں گے تاکہ ہم اس ٹاپک پر گفتگو کر سکیں لیٹس ڈیک ایشورٹ بریک موسیقی